جی اسلام علیکم دیس اور پردیس کے تمام دیکھنے والے سننے والے چھانے والے دوستوں کو پیار برا سلام اور آج نابل آپ کو جوب سیکر ویزا کے بارے میں انفرمیشن دینے جا رہا ہوں اتنے زیادہ میسیجز آئے ہمارے گروپ میں پاکستانی زین پورچگال میں اور اس کے علاوہ جو ٹک ٹاک کا پیج ہے وہاں پہ آپ سب لوگوں کے اتنے زیادہ میسیجز آئے فیس بک کے میسیجر پہ بہت زیادہ میسیجز آئے کہ جوب سیکر ویزا کے بارے میں انفرمیشن دیں تو میں نے سوچا کہ اس پہ ایک ویڈیو بنا کر آپ سب کو بتا دوں کہ یہ جوب سیکر ویزا جو ہے یہ کس طرح اپلائی کیا جا سکتا ہے لیکن اس پہ انفرمیشن دینے سے پہلے میں آپ سب کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس کے بارے میں ابھی یہ کنفرم نہیں ہے کہ آپ اگر انڈیا میں پاکستان میں دبائی میں قطر میں یو اے ای میں کہیں پہ بھی جن بھی ممالک میں آپ رہتے ہیں وہاں سے یہ ویزا اپلائی ہو سکتا ہے یا نہیں کیونکہ بہت سارے لوگ جن لوگوں نے یہ کوشش کی ہے وہ سب یہ بتاتے ہیں کہ جی یہاں پہ لکھا آ جاتا ہے کہ وہ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں یا پھر اپائنڈمنٹس اویلیبل نہیں ہیں تو کچھ بھی کرنے سے پہلے یعنی اپنے ڈاکومنٹیشن وغیرہ یہ سب کچھ جو آپ اس کے لئے تیاری کرنے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ جس بھی ملک میں ہیں وہاں کی جو لوکل امبیسی ہے وہاں پہ ایک ای میں لکھ کے پہلے یہ پوچھ لیں یہ پتہ کر لیں کہ کیا میں جوب سکر ویزا اپلائی کر سکتا ہوں یا میں مجھے جو ہے یہ اپائنڈمنٹ مل جائے گی تو اکثر لوگ آپ کو یہاں پہ بہت ساری ویڈیوز آپ کو ملیں گی جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی آپ جلدی جلدی یہ کر لیں وہ کر لیں تو وہاں پہ بڑی جوبز وغیرہ آویلیبل ہیں تو میں یہ کچھ بھی کرنے سے پہلے آپ کو یہ کہوں گا کہ ایک امبیسی کو ای میل وی ای فیس کو فون کر کے ان سے چیک کر لیں یا پھر آپ کی جو لوکل امبیسی ہے پرتگال کی جس بھی کنٹری میں آپ ہیں وہاں پہ ان کو ای میل کر کے یا فون کر کے یہ پوچھ لیں کہ کیا میں اس ملک سے جوب سیکر ویزا اپلائی کر سکتا ہوں تو آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے جوب سیکر ویزا اپلائی کرنا ہے تو اس کے لیے وشتش.mne.gov.pt تو یہ جو منی ہے یہ پرتگال کی جو ہے منشتریو نگوسیش اشترانجیروش تو یہ فورن منشتری گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے mne.gov.pt یہ آپ ویزا اپلائی کرنے کے لیے کسی بھی کٹیگری کا اس ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو یہ میں ویب سائٹ کا لنک بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اور ساتھ میں یہ آپ ویب سائٹ بھی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں تو اس ویب سائٹ پہ آپ نے جانا ہے تو یہاں پہ جوب سیکر ویزا کی انفرمیشن اویلیبل ہے تو یہاں پہ لکھا ہے The job seeker visa entitles Its order to enter and remain only in Portugal for the purpose of looking for a job تو یعنی آپ اگر یہاں پہ پرتگال میں آنا چاہتے تو یہ اس کا ویزے کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف job ڈونڈا ہے authorizes him or her to carry out a subordinated work activity until the visa expires or until the residence permit is granted تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اگر ویزا مل جاتا ہے تو اس کے بعد اس ویزا کی expiry تک آپ job ڈونڈیں یا پھر آپ اگر آپ کو residence permit بھی ملتا ہے تو جب تک اس کی validity ہے اس کے دوران آپ job search کر سکتے ہیں اور پھر آگے لکھا ہے جی job search کر سکتے ہیں یا job کر سکتے ہیں this visa is granted for a period of 120 days تو یہ جو ویزا ہے یہ 120 دن کا ہوگا renewable ہوگا for another 60 days and allows only one entry into Portugal تو یہ صرف single entry آپ کو visa ملے گا اور آگے لکھا جی the issues of the visa supposes the attribution of a date of scheduling in the competent services within the period of validity of 120 days of the visa and it allows the applicant after the formalizations of employment contract throughout the period the right to apply for a residence permit تو یعنی اگر آپ کو یہ 120 دن کے اندر اندر job وغیرہ مل جاتی ہے اور اس کے بعد پھر آپ کو residence permit apply کرنے کا right ملے گا اور جو کہ آپ کو employment contract کی بیس پر ملے گا you must fulfill general condition of granting a temporary residency permit under the terms of article 77 of the law once the maximum validity limit of the visa looking for work has expired without an employment relationship having been established nor the process of requesting the guarantee of a residence permit having begun the visa holder must leave the country تو اگر آپ کو اس مدت کے دوران آپ کو یہاں پہ کام نہیں ملتا اور آپ کا visa expire ہونے کے قریب ہے تو آپ کا ملک چھوڑنا پڑے گا لازمی تو پہلے آپ کو ملے گا جی 120 دن کا ویزا یعنی چار مہینے کا اور اس کے بعد آپ کو پھر ساٹھ دن کا مزید اس کو آپ رنیو کروا سکتے ہیں دو مہینے یعنی اس کی رنیوئل پوسیبل ہے ان دیس سیچویشن یو کن اونی ریپلائی فور نیو ویزا اپلیکیشن فاردیس پر ون ییر آفتر دی ایکسپائری آف دی پریویس ویزا ویزا ویلیڈیٹی تو آپ پھر سے ویزا اپلیکیشن اس مقصد کے لیے ایکسٹینشن بھائی جاوب سکر ویزا ہولڈر مست بی اکمپنیڈ بھائی پروف آف ریجسٹریشن وید آئی ای 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 پی تو یہ جو ویزا ایکسٹینشن کی انہوں نے آگے بات کی ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس پروف آف ریجسٹریشن ہونا چاہیے آئی ای ای پی ہے جی انسٹیٹیوٹ آف ای 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 پریگو این فرماسان پروفیشنال تو یہ ادارہ ہے جو آپ جوب ہنٹنگ میں جوب سرچنگ میں جوب سیکنگ میں اور اس کے علاوہ یہ آپ کو مختلف قسم کے کورس بھی کرواتے ہیں جس میں لینگویج ہے کوئی ٹیکنیکل کورس ہو سکتا ہے تو یہ یہ سرکاری ادارہ ہے اگر آپ خدا خاصتہ جوب لیس بھی ہوں تو آپ یہ پہ جا کرواتے ہیں اور یہ آپ کی مدد کرتے ہیں کہ آپ کی فیلڈ میں آپ کو جوب دلا سکیں اور یہ ان کی انہوں نے کہا جی کہ وہاں پہ ریجیسٹیشن ہونی چاہی ہے and a declaration تو آگے انہوں نے لکھا جی کہ جو بھی آپ کے پاس یا ویزا ایکسٹینشن کے لیے خاص ریزن ہونی چاہیے اور یہ آپ خود اس کی سٹیڈمنٹ دیں گے کہ کس وجہ سے آپ ویزا ایکسٹینشن چاہتے ہیں لیکن یہ جو آئی ای 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 کی ریجیسٹیشن ہے یہ لازمی ہے تو خیر یہاں تک تو سمجھ نہیں یہ کوئی اتنی خاص بات نہیں ہے آگے بھی خیر کوئی اتنی خاص بات نہیں ہے آگے پھر اس کی جنرل ڈاکومنٹیشن کے بارے میں لکھا ہوا ہے جنرل ڈاکومنٹیشن میں لکھا ہوا جی نیشنل ویزا اپلیکیشن فیڈ اینڈ ڈولی سائنڈ بائی اپلیکیشن تو اس اپشن کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں آپ کو کیا نظر آتا ہے تو اس میں آپ کو یہاں پہ پورتگال کا اپلیکیشن فور نیشنل ویزا ریزیڈنس اینڈ پریری سٹے اپلیکیشن فرم فری اور رائٹ سائیڈ پہ جناب آپ کی فوٹو کے لیے جگہ چھوڑی ہے سرنیم لکھیں گے آپ سرنیم at birth first name date of birth place of birth country of birth یہ سب بیسک آپ کی ڈیٹیلز ہیں current nationality nationality at birth اس کے بعد sex male female civil status single married partnership میں separated ڈیوورس ہیں اس کے بعد 10 پہ لکھا parental authority in case of minors تو یہ سمجھ لیں یہ بیسک شنگن ویزا application form یہ تقریبا سب same ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ national identity number لکھا ہے where applicable type of travel document most of the time یہ لوگوں کے پاس passport ہی ہوتا ہے number of travel document اس پہ passport number ہے date of issue کب issue ہے valid until issued by country سے issue ہوا ہے personal data of family member who is an EU or CH citizen if applicable not applicable لکھ سکتے ہیں ایمیل لکھ کے home address یہاں پہ home address آگیا email address آگیا phone number آگیا residence in a country other than the country of current سانی انڈیا بنگالی ہیں وہ سمجھیں اگر آپ سعودیہ میں کام کر رہے ہیں آپ دبائی میں کام کر رہے ہیں کتر میں ہیں کہیں پہ بھی ہیں تو سمجھ پر 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 جرنی کی ہے تو اس میں آپ سٹیڈی ٹریننگ ورک فیمیلی آر ری گروپنگ یوت موبلیٹی میڈیکل ریزن انٹرنشپ ریٹائر ریلیجیس میڈیکل اسکورٹ تو اس میں سے جو بھی آپ یہاں پہ خیر جوب سیکنگ کی تو آپشن نہیں ہیں ایڈیشنل انفرمیشن اون پرپس آف ٹرابل یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں ایڈیشنل انفرمیشن آف پرپس آف ٹرابل کہ آپ جوب سیکنگ ویزا کے لئے اپلائی کر رہے ہیں تو جوب سیکنگ آپ لکھ سکتے ہیں اور آگے لکھا جی ممبر سٹیٹ آف مین دیسٹینیشن انڈ ادھر ممبر سٹیٹ آف دیسٹینیشن اف اپلیکی بل تو یہاں پہ پرٹگال ہی لکھا رہا ہے یعنی آپ کسی ہو شنگن میں فرسٹ پورٹ آف انٹری جہاں پہ آپ جا رہے ہیں جو مین دیسٹینیشن آف کی آف پرٹگال ہے ممبر سٹیٹ آف فرسٹ انٹری تو یہاں پہ آپ نے فرسٹ انٹری مثال کے طور پہ آپ ٹکٹ کرواتے ہیں اور آپ پرٹگال کی ٹکٹ میرے تو آپ فرسٹ انٹری کریں اگر آپ سپین آتے تو یہ اگر آپ ٹرابل پلان آپ ٹکٹ کے حساب سے ہوگا یہ سمجھ لیسمن ہی یہاں پہ آئے پرٹگال ہی یعنی لکھا جائے گا پرٹگال لکھ سکتے ہیں اگر یہ پرٹگال ہے پھر اس کنٹری کا نام آئے گا نمبر آف انٹری ریکویسٹ ٹو انٹری چاہیے ملٹیپل انٹری چاہیے یہ ویزا کی انٹری کے بارے میں پوچھا گیا انٹری ڈیٹ آف آف پرٹگال 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 ویزا پرٹگال won چھوڑ کے کب جانا جی آف پرٹگال آف پرٹگال تو اس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں ایسے ہی آگے بھی نوٹ اپلیکیبل لکھا جی سر نیم اور فرس نیم آف انوائٹنگ پرسن اچھا یہاں پہ آپ سر نیم اور فرس نیم انوائٹنگ پرسن کا لکھ سکتے ہیں جو آپ کو انوائٹ کر رہا ہے پرتگال میں مثال کے طور پہ اگر تو آپ کا کوئی وہاں پہ جاننے والا ہے کوئی آپ کا دوست ہے کوئی آپ کا رشتہ دار ہے تو یا پھر کوئی ایسی کمپنی جسے آپ کی کوئی کورنسپانڈرز ہوئی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ جی اگر آپ یہاں پہ آ جائیں تو ہم آپ کو جوب آفر کر سکتے ہیں تو پھر یہاں پہ اس کی آپ ڈیٹیل وغیرہ لکھ سکتے ہیں اور اگر کوئی انوائٹ کر رہا ہے تو تو اگر کوئی انوائٹ کرتا ہے تو پھر اس کی طرف سے سپونسرشپ لیٹر ہوتی ہے جسے پرتگیزی میں ترمودی رسپونسبلی دات کہتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو آگے دکھاؤں گا اور یہاں پہ اڈرس وغیرہ اس کی ڈیٹیل اگر یہ کوئی کمپنی ہے تو پھر یہ کمپنی کی ڈیٹیل آئے گی اور اگر یہ کوئی پرسن ہے تو پھر یہاں پہ اوپر آپ اس کی ڈیٹیل لکھ سکتے ہیں نیکس question number 32 ہے جی cost of traveling and living during the applicant's stay is covered تو یہ cost of traveling جو ہے یہ کون اس کی ساری یہ جو coast ہے یہ برداشت کر رہا ہے تو یہ یہاں پہ option ہے by the applicant himself یعنی آپ خود ہیں یا پھر by a sponsor host company organization please specify تو اگر کوئی آپ کو سپانسر کر رہا ہے تو یہ اس کی ڈیٹیل آئے گی یہاں پہ اس کو ٹک مار کرنا ہے اور اس کے علاوہ means of transport لکھا ہوا ہے کہ آپ کیش لے کے جا رہے ہیں ٹریولر چیک لے کے جا رہے ہیں کریٹک کارڈ لے کے جا رہے ہیں پری پیڈ اکوموڈیشن ہے پری پیڈ ٹرانسپورٹ ہے ادھر یا اس کے علاوہ کچھ اور ہے اور اسی طرح دوسری سائیڈ پہ بھی یہی کچھ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کو سپانسر یہ سارا وہ رینج کر کے دے رہا ہے تو اینڈ پہ جناب آپ کی طرف سے یہ ساری ایک ڈیکلیریشن ہے کہ آئی ایم اویر آف دی نیڈ آف این ایڈگیٹ میڈیکل انشورنس آف مائی فرسٹ تو یہ ساری ڈیٹیل ہے جناب یہاں پہ تو اس کو آپ نے پھر ایک نولیج کر کے انڈر ٹیکنگ اس کی کر کے تو یہاں پہ پلیس اینڈ ڈیٹ تو پلیس اینڈ ڈیٹ مسال کے طور پہ اگر آپ فیصلہ باد سے ہیں تو فیصلہ باد لکھ کے ساتھ ڈیٹ لکھ کے اور آگے اس کے سائن کر دینے ہیں اور اگر آپ اسلام آباد میں ہیں اسلام آباد جس بھی سیٹی سے ہیں آپ اپنے شہر کا نام پرسات میں تاریخ اور اس کے بعد سائن تو یہ تو ہو گیا جی فرمولاریو وشتو نیشنال تو یہ ہم نے جناب ویزا اپلیکیشن فرم فل کر لیا اب واپس چلتے ہیں اپنی جنرل ڈاکومنٹیشن کی طرف جس پہ لکھا جی جنرل ڈاکومنٹیشن میں کیا ہے پہلا تو ہو گیا ویزا اپلیکیشن اس کے بعد پاسپورٹ اور اگر ٹرائیول ڈاکومنٹ ویلڈ فرمانٹیشن آفٹر دی ایسٹی میٹیڈ ڈیٹ آف ریٹرن فوٹو کوپی آف پاسپورٹ بائی گرافیکل ڈاٹا تو یہاں پہ جناب یہ لکھا ہے کہ آپ کا جو پاسپورٹ ہے یہ کم از کم تین مہینے تک ویلڈ ہونا چاہیے جو آپ کی ایسٹی میٹیڈ ڈیٹ آف ریٹرن ہے یعنی اب یہ جنوری کا مہینہ چاہ رہا ہے اور فرض کریں آپ 1 فیبروری سے ویزا اپلائی کر رہے ہیں جو کہ آپ کا 30 یا 31 مہی تک آپ کا ویزا ویلیڈ ہے تو اس کے بعد بھی آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ 3 مہینے کا ویلیڈ ہونا چاہیے یعنی بائی ڈی اینڈ آف آگست تو آپ کا پاسپورٹ جو ہے اس پہ جو ایکسپیری ڈیٹ ہے وہ 30 آگست یا اس کے بعد کی ہونی چاہیے اگر یہ اس سے پہلے کی ہوئی تو پھر یہ آپ کا پاسپورٹ ایکسپٹیبل نہیں ہوگا اس ویزا اپلیکیشن کے لیے اس کے بعد آگے لکھا جی مسال کے طور پہ آپ یو اے ای میں رہتے ہیں تو پھر آپ کو اس کا پروف دینا پڑے گا ریگلر سیچویشن کا مسال کے طور پہ جیسے آپ کی ایمریٹس آئی ڈی ہوتی ہے اور اگر آپ کسی دوسرے کنٹری میں ہیں تو وہاں کا آپ کا ریزیڈنس کارڈ ریزیڈنس پرمٹ تو اس کی آپ کو اس ہاتھ میں کوپی دینا پڑے گی اچھا جی آپ اگلے سٹپ کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے ریکویسٹ آف کریمینل ریکرڈ انکویری بائی ڈی امیگریشن ڈی بڈر سرویسیز سیف نوٹ افلیکیبل تو دی مائنرز انڈر تی ایج آف سسٹنگ تو یہ اس پہ اگر آپ کلک کریں تو یہ ایک آتھرائیزیشن لیٹر ہے ڈیکلر آساندی آتھریز آساند تو اس میں آپ نے اپنا نام اس کے بعد آپ کے پیرنٹس کا نام اور اس کے بعد آپ کی ڈیٹ آف برث اور آپ کی نیشنالٹی کیا ہے پاسپورٹ نمبر کیا ہے تو یہ سارا فارم آپ نے فل کر کے نیچے سائن کر کے تو یہ آپ نے آتھرائیزیشن سیف کو دے دی ہے کہ وہ آپ کا کریمینل ریکرڈ چیک کر سکتے ہیں تو اس کے بعد اگلا سٹپ ہے جی کریمینل ریکرڈ سرٹیفکیرڈ ایشوڈ بائی کمپیٹنٹ آتھارٹی آف ڈی کنٹری آف ڈی اپلیکنٹ نیشنالٹی آف ڈی کنٹری آف ڈی اپلیکنٹ نیشنالٹی یہ تو یہاں پہ یہ سارا کچھ جو لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پی سی سی بھی چاہیے ہوگا پی سی سی امراض پلیس کریکٹر سرٹیفکیرڈ یا کلیرنس سرٹیفکیرڈ جس بھی ملک میں آپ رہتے ہیں وہاں کا اور اگر آپ کسی مثال کے طور پر اپنی نیشنالٹی کے علاوہ کسی اور ملک میں آپ رہتے ہیں اور آپ کو وہاں پہ ایک سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا تو پھر آپ کو وہاں کا بھی پلیس کلیرنس سرٹیفکیرڈ چاہیے ہوگا اور یہ جو پلیس کا کریکٹر سرٹیفکیرڈ ہے یہ آپ نے اپنی منسٹری فوران افیر سے بھی اٹسٹ کروانا ہے اور اس کے علاوہ آپ اس کو جو پرتگیزی امبیسی ہے وہاں سے بھی آپ اس کو اٹسٹ کروائیں گے اچھا جی یہ آگے دکھا ہوا ہے ویلڈ ٹریول انچورنس کورنگ نیسیسری میڈیکل ایکسپنسز تو یہ آپ نے ایک ٹریول انچورنس بھی کروانی ہے جس میں جو کہ کور کرتی ہو آپ کے میڈیکل ایکسپنسز اس کے علاوہ جو ارجنٹ اگر آپ کو خدانہ خاصتہ کسی میڈیکل اسسٹنس کی ضرورت ہوئی تو یہ آپ نے ٹریول انچورنس کروانی ہے یہ بھی شینگن ویزا اپلیکیشن کا ایک لازمی حصہ ہے ٹرانسپورٹ ڈاکومنٹ راؤنڈ ٹریپ فلائٹ ریزرویشن شوئنگ ڈیٹ آف ڈپارچر اینڈ ڈیٹ آف ریٹرن اس ٹکٹ کی تو یہ اس کی آپ کوپی لگوا سکتے ہیں یہ بھی بڑا آسان سا کام ہے یہ کسی بھی ٹریول ایجنٹ سے کروا سکتے ہیں جو ویلڈ ٹریول انچورنس ہے یہ بھی آپ کسی ٹریول ایجنٹ سے لے سکتے ہیں پی سی سی آپ نے خود بنوانی ہے ویزا اپلیکیشن بھی آپ خود کر سکتے ہیں فوٹوز آپ کی چاہیے ہوں گی ٹو فوٹوز ایون پاسپورٹ آئی بھی ریسنٹ اینڈی فائی دی اپلیک اینڈر ون فار دس فارم تو یہ جو پر فارم تھا اس کے لیے آپ کی دو فوٹوز چاہیے اور اس کے بعد اگلا جو سٹپ ہے اس میں لکھا ہو جیے پروف آف فائنینچل ری سورسز ایکویویلنٹ ٹو دی اٹلیسٹ آہ دی سم آف تھری گرنٹیڈ منتلی منیموم سیلریز تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اناف فائنینسز ہیں یا تو آپ کو بینک سٹیٹمنٹ دکھانی پڑے گی جس میں تھری گرنٹیڈ منیموم سیلری جو لکھا ہوا ہے منیموم سیلری جو پرتگال میں ہے آج کل وہ ہے سیون ہنڈرڈ اینڈ سکٹی یوروز تو اگر آپ اس کو تھری سے ملٹیپلائی کریں تو یہ بن گئے جناب بائیس سو اسی ٹو تھاوزنڈ ٹو ہنڈرڈ اینڈ ایٹی یوروز تو چاہے تو آپ یورو میں اکاؤنٹ کھلا کے یہ اتنے پیسے اپنے اکاؤنٹ میں رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ جس بھی ملک میں آپ رہتے ہیں اگر پاکستان انڈیا تو اپنی اس کے حساب سے گوگل پر چیک کر لیں یہ کتنی اماؤنٹ بنتی ہے تو کوشش کریں کہ سو پچاسس سے زیادہ ہی ہوں اور جتنے زیادہ ہوں گے اتنا زیادہ بہتر ہے اور آگے لکھا جی پروف آف دی فائنانچل ریسورسز می بھی ویڈ اپون پریزنٹیشن آف ایک ٹرم آف ریسپونسیبیلٹی ویڈ ریگنائزڈ سگنیچر تو یہاں پہ لکھا ہوا جی کہ اگر آپ کے پاس اتنے فنڈس اویلیبل نہیں ہیں آپ کے خود کے پاس تو پھر آپ یہ ٹرم آف ریسپونسیبیلٹی جسے میں نے ابھی شروع میں بتا رہا تھا کہ جو ٹرم دی ریسپونسیبلی دادہ تو اس کی بیس پہ بھی آپ یہ کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے جیسے میں آپ کو ہمیشہ اپنے گروپ پاکستانیز ان پرتگال میں بھی وہاں پہ بھی بتاتا رہتا ہوں کہ یہاں پہ جیسے ہی آپ کے پاس ریسیڈنس کارڈ ہوتا ہے تو آپ اپنے کسی چاہیں تو فیملی میمبر کو یا کسی اپنے دوست کو سپانسرشپ لیٹر بھیج سکتے ہیں ویزا لگنا نہ لگنا وہ ایک الگ بات ہے لیکن آپ کے پاس یہ رائٹس ہوتے ہیں کہ جیسے ہی آپ کے پاس ریسیڈنس کارڈ آتا ہے تو یہاں پہ یہ یہی لکھا ہوا ہے کہ اگر تو کوئی آپ کو یہ پیپر بھیج دے جسے ہم انگلیش میں سپانسرشپ لیٹر کہتے ہیں اور پرتگیزی میں یہ ترم دی ریسپونسیبلی دادہ ہے کہ یہ سب ریسپونسیبلیٹی جو ہے آنے والے کی اس کے جتنے بھی ایکسپینسیز ہیں جس میں اس کا فوڈ ہوگا اس کے کوئی ٹیول ٹکٹس ہوگئی یا اس کے وہاں پہ رہنے کے جو بھی اخراجات ہیں جو بھی اس پہ کوئیس وغیرہ آتی ہے تو میں جناب یہ برداشت کروں گا تو اگر اس فارم پہ آپ کلک کریں تو یہ آگے فارم کھل جاتا ہے جس میں نام لکھا ہوا ہے پھر آگے ڈیٹ او برث ہے اور ریزیڈنٹ رہائیں یہاں پہ اس کا گھر کا ایڈرس آئے گا کودگو پشتال تو یہاں پہ جو پوسٹل کورڈ ہے اور پھر آگے اس پورٹ کی ڈیٹیل امیتید ہوا یہ کب یہ ایشو ہوا تھا اس کی ویلیڈیٹی لکھی جائے گی یہاں پہ اور کہاں سے ایشو ہوا تھا یہ بھی لکھا جائے گا اور اس کے بعد لکھا ہوا جی تو یہ آگے دوسرے کی ڈیٹیل ہے جس کا یہاں پہ نام آئے گا اور اس کی نیشنالٹی آئے گی اس کا پاسپورٹ نمبر آئے گا پاسپورٹ کی ڈیٹیل آئے گی اور اینڈ پہ جناب لوکالی داتا اسی طرح کہ امسال کے طور پہ اگر وہ لیزبن میں ہے یہاں پہ لشوہ لکھ دے گا اگر وہ پرتی ماؤں میں ہے پرتی ماؤں لکھ دے گا لاغوش میں ہے پورٹوں میں ہے اور اس کے بعد آگے ڈیٹ اور آگے اسینا تورا تو یہاں پہ نیچے سائن ہوں گے تو یہ سارا جناب فارم ایسے فل کیا جائے گا تو یہ آپ کا ہو گیا جی ترمدی رسپونسبلی داد اگر آپ کے پاس یہ جو میں نے ابھی بتایا بائیسو سو سی یورو نہیں ہے تو آپ کا کوئی دوست آپ کا کوئی رشتہ دار وہ بھی آپ کو یہ ہیلپ کر سکتا ہے یہ پیپر بھیج کے لیکن آخری جو لکھا ہے ویدل لیگر ریزیڈنٹ آخریزیشن ان پورٹیگل اس سے اوپر لکھا تھا تو اس کو آپ نے کسی بھی لوئر سے اس کو آپ اٹسٹ کروا سکتے ہیں تو وہ تقریباً دس بارہ یورو اس کی تیسٹیشن پر لگتے ہیں تو یہ پیپر بھی آپ خود ریڈی کر سکتے ہیں اور یا پھر آپ اپنی خود کی بینک سٹیٹمنٹ دکھا دیں یا اپنے کسی یار رشتہ دار کی مدد لے سکتے ہیں اور آگے لکھا جی the signatory of the responsibility term also approved to have financial capacity in the amount of at least three times the value of guaranteed minimum salary 705 تو یہاں پہ یہ کیونکہ پرانہ انہوں نے اپ ڈیٹ کیا ہوا ہے تو یہاں پہ salary یہ لکھی ہے تو جس نے آپ کو یہ بھیجنا ہے تو اس کا بھی دکھا ہوا ہے کہ وہ بھی اتنی amount اپنے bank account میں show کرے تو مقصہ یہ کہ اس کا ساتھ میں bank statement بھی چاہیے ہوگی اور end پہ ہے جی specific documents declaration with indication of the condition for the estimated stay تو اس میں آپ ایک declaration لکھیں گے اور اس میں ساری اپنے اپنی آپ نے تفصیل لکھنی ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے جانے کا اور آپ کتنی دیر وہاں پہ رکنے جا رہے ہیں اور سارا آپ کے پاس آپ نے یہ جو بھی arrangement کیا ہے اگر کسی یاد دوست کے پاس جا رہے ہیں تو اس کی accommodation کی detail اگر آپ خود کوئی چیزیں manage کر رہے ہیں اگر آپ کسی hotel میں جا رہے ہیں اگر لیا ہے تو یہ سب اس میں آپ indicate کریں گے اور یہ ساری آپ تفصیل دیں گے ہر چیز کی آپ کے پاس copy ہونی چاہیے جو آپ نے ویزا اپلیکیشن کے لیے ساتھ as a supportive document لگانی ہے اور end پہ لکھا جی proof of presentation of a declaration of expression of interest for enrollment in the IEFB اور ایک آپ نے یہ کام کرنا ہے declaration of expression of interest for enrollment in the IEFB تو یہ جو ابھی آپ کو پہلے بھی بتا رہا تھا یہ جو institute deenpregoi for masão professional جو ہے اس میں آپ نے اس کی declaration تو یہ declaration کیسے لی جائے گی اس کی اب آپ کو detail بتاتا ہو تو اس پہ اگر آپ کلک کریں تو یہ آگے آجاتا جی job such ویزا declaration یہ مختلف زبانوں میں available ہے اور یہ اگر آپ چاہیں portuguese franses espanol اور english تو زیادہ تر لوگ ہمارے اسین country سہیں انگلیش کے ساتھ comfortable ہوں گے اور اس پہ آگے لکھا جی if you are a third country citizen and intent to enter and stay in portugal to look for a work you must express interest in enrolling in institute of employment and vocational training تو یہ جو میں اب آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ آپ کی فرما ساؤن پرتگیزی میں کہتے ہیں جس میں یہ جس کا مطلب training وغیرہ ہے اور یہ بعض دفعہ paid ہوتی ہے اگر آپ کے پاس آپ یہاں پہ registration کرواتے ہیں اور کسی بھی course میں آپ اپنا interest شو کرتے ہیں چاہے وہ language آپ نے سیکھ نہیں ہے تو اکثر اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو سیکھ نے کے بھی پیسے ملتے ہیں تو آگے چلیں تو یہاں پہ لکھا جی to make the expression of interest declaration for registration with the IEP you must fulfill in the following form تو یہ آگے لکھا جی formularius pont you receive declaration by email جب یہ form آپ fill کر لیں گے تو آپ کو email آئے گی and you can apply for job search visa online and from the nearest Portuguese consulate upon prior appointment تو یہ جو بھی آپ کا قریبی پرتگیزی سفارت خانہ بیسی consulate کچھ بھی ہے تو وہاں پہ آپ online visa کی request کریں گے visa is guaranteed for 120 days and may be extended for another 60 days یہ باتیں ہم پہلے کر چکے ہیں if you provide proof that you are enrolled in the IFP as a job seeker registered in the nearest job service within the maximum validity of the job search visa without having established an employment relationship within the maximum validity of the without having established an employment relationship the citizen must leave the country and can only apply for a new visa for this one year after the expiry تو یہ ساری باتیں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آپ کا اگر اس دوران یہ مسئلہ حال نہیں ہوتا جو والا جو کہ ہمارے لوگوں کا جناب وہ بڑی سپیڈ ہے تو اکثر میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ پہلے دن جناب فشکال سگرانسہ سسیال یہ سارے ڈاکمنٹ بن جاتے ہیں دوسرے دن جناب کانٹریکٹ بھی آجاتا ہے کام کا اور تیسرے دن جناب فائل لگ یہ وہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو ہمارے لوگوں کے لئے اگلا کام تو کوئی مشکل نہیں ہے لیکن یہ پہلا کام جو ہے یہ مشکل ہے ویزا لینے کا اور آگے چلتے ہیں جی ایکسپریشن آف انٹریسٹ فار آئی ای 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 پی ریجسٹیشن جوب سچ ویزا اپلیکیشن کا جو ہے تو یہاں پہ دیکھتے ہیں کیا کیا لکھنا ہے آپ نے جو فرس سٹیپ پہ جی فرس نیم سر نیم آپ کا پہلا نام اور جو سیکنڈ نیم ہے وہ آپ لکھیں گے جیسے میرا دیل حسان ہے تو یہاں پہ سر نیم میں احسان لکھوں گا دیل لکھوں گا آپ کی طریق پیدائش نمبر پاسپورٹ امیشن ڈیٹ امیشن سے مراد کہ یہ آپ کو کب ایشو ہوا تھا پاسپورٹ آپ کا اور ویلیڈیٹی اس کی کیا ہے نیشن لٹی آپ کی کیا ہے تو میں پاکستان سے ہوں میں پاکستان سیلیکٹ کروں گا پاکستان سیلیکٹ کروں گا کنٹری آف ریزیڈنس جہاں پہ میں رہتا ہوں تو اگر میں پاکستان میں ہوں تو یہاں پہ پاکستان بھی لکھا تو میں نے یہاں پہ کچھ دیکھا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ لازمی جی گریجویشن ہونی چاہیے یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے تو اگر یہ اس طرح ہوتا تو کوئی اس پہ مجھے تو یہ کوئی رسٹکشن نہیں نظر آ رہی تو یہ سب کے لکھا ہوا ہے چاہیے آپ چارج مات پاس ہیں یا آپ نو جمات پاس ہیں بارہ یا یونیورسٹی ایجوکیشن ہے اس کے بعد ایڈیا ان وچ یو ہی پروفیشنل ایکسپیرینس تو آپ کا جو بھی یہاں پہ آپ نے جس بھی فیلڈ میں پہلے کام کی ہے اور آپ کا جو بھی پروفیشنل ایکسپیرینس ہے وہ یہاں پہ آپ کریں گے یہاں پہ بہت کچھ لکھا ہوا ہے نن آرکیٹیکٹس بائیولوجسٹ الیکٹریکل انڈسٹریل اور چلتے جائیں فرماسوٹیکل تو ادھر بہت ہی زیادہ انہوں نے اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کوئی بھی آپ جو بھی جس بھی کٹیگری میں آپ فال کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ لیں لوری بس ڈرائیور تک انہوں نے لکھ دی ہیں تو یہ جن صاحب نے بھی کہا جی گراجویشن مست ہے تو مجھے تو اس میں کوئی بات نہیں نظر آرہی پروفیشنل ایریا تو پھر یہ دوبارہ انہوں نے وہی ریپیٹ کیا کہ آپ کس فیلڈ میں تو یہ سارا یہاں پہ پوچھنے کا مقصد یہ ہے یہ جو فارم آپ نے فیل کرنا اس کا مقصد سارا یہ ہے کہ آپ کو پھر اس ایریا میں کسی کمپنی کی طرف سے جوب آفر آ سکتی ہے مثال کے طور پہ جوب سیکر ویزا لے اللہ کرے جو جو اپلائی کریں سب کو مل جائے تو جو لوگ بھی وہاں پہ پرٹگال میں موجود ہوں گے تو جب آپ لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے اور فرض کریں یہاں پہ کسی کو بس ڈرائیور کی ضرورت ہے تو یہاں پہ جو سسٹم چلتا ہے زیادہ تر جو بڑے ادارے ہیں بڑی کمپنیز ہیں تو وہ یہ سب ریجسٹرڈ ہیں ان کے ساتھ یہ جو انسٹیٹیوٹ آف ایمپلائیمنٹ آگے یہ جو فرما ساؤن پروفیشنال لکھا ہوا ہے تو یہ سب جو ہیں بڑے بڑے ادارے وہ سب ان کے ساتھ کنیکٹیڈ ہیں تو اگر کسی آپ لوگوں سے کونٹیکٹ کریں گے تو آگے چلتے ہیں جی یئر آف پروفیشنال ایکسپینینس آپ کا کتنے سال کا تجربہ ہے یہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے آپ زبانیں کون کون سی بول لیتے ہیں پورچگیز انگلیش فرنچ جو بھی زبان ہیں آپ کو آتی ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی اور بھی زبان ہے کونٹیکٹ لنگویج آپ سے کس زبان میں رابطہ کیا جائے تو یہ آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے اس میں پورچگیز انگلیش انڈ فرنچ لکھی ہوئی ہے اچھا جی تو یہ سب ہو گیا لنگویج سیلیکٹ کرنے کے بعد آخری جو ہے آخری آف پھر آپ کے ای میل ان باکس میں آپ کو آئی ای 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 پی کی طرف سے ایک ڈیک لی مصول ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ میں نے یہاں پہ آئی ای 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 پی کی ویب سائٹ پہ میں نے یہ اپلائی کیا ایسے ساری یہ فرم وغیرہ فیل کر تو ریجسٹریشن کروائی تو یہ مجھے ان کی طرف سے ای 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 پی یہ سارا پرٹگیز میں پڑھ رہا ہوں کہ یہ ان کی طرف سے پھر مجھے ایک ریجسٹریشن ہو گئی ہے وصول کہ آپ نے یہ سارا جو یہاں پہ ریجسٹریشن کروائی ہے اور یہ اس کی ڈیٹیل ہے جوب سیکر ویزا آپ اپلائی کر سکتے ہیں اب اس میں جو مین تھوڑا سا ٹرکی اور ٹرننگ پوائنٹ وہ یہ ہے کہ آپ جس بھی ملک میں بیٹھے ہیں وہاں پہ پرٹگیزی امبیسی جو ہے وہ آپ کی اپلیکیشن جوب سیکر ویزا کی ایکسپٹ کر رہی ہیں یا پرٹگیز ہے تو ان کنٹریز کے لیے یہ جوب سیکر ویزا شروع میں جب سٹارٹ کیا گیا تھا تو صرف وہاں سے تھا لیکن اب آپ کی امبیسی جو ہیں یا آپ کے جو پورٹل ہیں وہاں پہ آپ کو یہ جوب سیکر ویزا کی آپشن شو ہو رہی ہے تو اس کا مطلب بظاہر تو یہ لگتا کہ آپ وہاں سے اپلائی کر سکتے ہیں لیکن یہ سارے ڈاکومنٹس ریڈی کرنے سے پہلے جیسے میں نے شروع میں بھی آپ کو بتایا اب بھی آپ یہ ہی کہ آپ اپنی جو بھی نیرست کانسلیٹ امبیسی وہاں پہ فون کر کے وہاں پہ انفرمیشن تھی امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آگیا ہوگا میں اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے اور اللہ کرے یہ آپ جن بھی ممالک میں بیٹھے ہیں اور وہاں سے یہ آپ اگر اپلائی کر سکیں آپ کی امیسی یہ ایکسیپٹ کرتی ہوئیں تو بڑا ہی سادہ اور بڑا ہی انتہائی آسان جو ہے پروسس ہے ویزا اپلیکیشن کے لئے تو آپ سب کے لئے دعا گو ہوں کہ آپ جلدی سے جوب چھکر ویزا لے کے پرتگال آئیں اور پھر آپ کو یہاں پہ آکے جوب بھی ملیں اور آپ بھی ہماری طرح ایک دن پرتگیزی نیشنل بن جائیں آپ سب اپنا خیار رکھئے گا اور دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ